السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا تھا حضرت بیلی اور سگریٹ پینے سے جو ہے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے کیا اگر کوئی انسان بیلی پی لے یا سگریٹ پی لے اور اس کے بعد اسے وضو کرنا ضروری ہے کیا بغیر وضو کے اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے تو میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے بیلی اور سگریٹ پینے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ غلط فہمی ہے اور خاص کر گاؤں وغیرہ میں یہ سب زیادہ رواز ہے کوئی کوئی بیلی پی لے تو بغیر وضو کیے جو ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے تو دیکھئے بیلی یا سگریٹ پینے سے انسان کا جو ہے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے اور وہ انسان بیلی سگریٹ پینے کے بعد کلی کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال لکھیں جو انسان بیلی اور سگریٹ پیتا ہے بیلی اور سگریٹ پینے کے بعد جب اسے نماز پڑھنا ہو تو اچھی طریقے سے کلی کر لے تاکہ اس کے موں کے اندر جو بدبو ہے وہ ساری بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے یا پھر وہ انسان مسواق کر لے تو مسواق سے موں کی بدبو جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو جو انسان بیلی اور سگریٹ پینے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو انسان کلی ضرور کر لے اور بہتر یہ ہے کہ وہ انسان مسواق کر لے تاکہ اندر کی جو بدبو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کے نماز میں کوئی حرض جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پر ایک بات میں اور ازگرٹوں بہت سے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگر کسی کا گھٹنا دیکھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو دیکھیں اس سطر کھلنے سے یا گھٹنا کھلنے سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے وضو باقی رہتا ہے یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم مسائل سے باقی فونا نہیں چاہتے ہیں اور حقیقی مسائل کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور اسے ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو اگر کسی کا گھٹنا کھل جاتا ہے تو بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے لوگ وضو بنوا لیتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو دیکھیں گھٹنا کھلنے سے سطر کھلنے سے اس کا وضو جو ہے وہ نئی ٹوٹتا ہے بیلی یا سگریٹ یا پان کھانے سے اس کا وضو جو ہے وہ نئی ٹوٹتا ہے اگر کوئی بیلی سگریٹ پیتا ہے پان کھاتا ہے تو کلی کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ایسے لوگ خاص کر کے دھیان رکھیں کہ جب کلی کریں تو اچھی طریقے سے کریں اور بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ مسواک کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز زدہ کریں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ